السلام علیکم پاہنے اجمل جامعی افیشل میں خوش آمدی داز بخص سے پہلے ہی آپ سے مخاطب ہونا پڑ گیا وجہ ہے بنگلہ دیش وجہ ہے شیخ حسینہ اور وجہ ہے بنگلہ دیش کے آرمی چیف جناب بنگلہ دیش میں میرے عزیز ہمبتنوں ہو چکا ہے بنگلہ دیش میں ایک مضبوط اور طاقتور وزیراعظم شیخ حسینہ مصطافی ہونے پر مجبور ہو چکی ہیں بنگلہ دیش کی وزیراعظم نہ صرف مصطافی ہوئی ہیں بلکہ ملک سے بھاگنے پر مجبور ہوں بنگلہ دیش میں لگا کرفیو اٹھ گیا ہے بنگلہ دیش میں 3G 4G سرویسز موبائل ایپس جو بند تھی وہ ریسٹور کر دی گئی ہیں اور بنگلہ دیش میں پردان منطری جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں بی بی سی ہندی آئے سارے دن سے پڑھ رہا ہوں اور آپ جانتے ہیں ہندی لکھنی پڑھنی آتی ہے میرا سبجیکٹ بھی رہا ہے تو ماف کیجئے کہ کوئی وہ پڑھنا تو لفظ آ رہے ہیں ذہن میں تو یہ جو پردان منطری رہی ہیں پرو پردان منطری شیخ حسینہ واجد یہ ان کا جو پی ایم آفس تھا وہاں مظاہرین آن پہنچے لوٹ مار کی انہوں نے جو ہاتھ ملا لے گئے اور یہ حسینہ واجد خطاب کرنا چاہتی تھی قوم سے بات کرنا چاہتی تھی مصطافی ہونا چاہتی تھی عزت سے انہیں وہ محلت بھی نہیں ملی اور جب یہ جاری تھی تو فوٹیج اور تصویریں میں نے اپنے ٹیوٹر پہ اجمل جامی میرا ہینڈل ہے اجمل جامی ایکس پہ گر آپ جائیں ایٹ اجمل جامی تو وہاں پوست کر رکھی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہیلیکاپٹر کھڑا ہے یہ اپنی ایک بہن ہے اس کے ساتھ کچھ سیکیورٹی سکوارڈز ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں اور سات آٹھ دس بارہ بیگز ہیں رنگ برنگے جو آپ ٹرائیول کرتے ہیں انٹرنیشنل ٹرائیول کے لیے جو بیگ ہوتے ہیں نیلے پیلے بڑے ہینڈل والے وہ بیگ پڑے ہیں یعنی یہ افراد تفریح میں بھی نہیں بھولیں کہ سازو سامان تحائف جیولری رپیہ پیسہ نہ رکھنا ہے عوام باہر بھوکا مار رہے ہیں عوام تین سو بندہ ایک مہینے میں مار چکے ہیں ڈھاکہ کی سٹکوں پر لیکن انہیں اپنے قیمتی سامان اٹھانا نہیں یہ بھولیں وہ ساتھ لے کے آئیں لیکن ان کی خواہش پوری نہیں ہو سکی کہ یہ مصطافی ہوں کوئی جذباتی سا خطاب کریں کوئی بیگ شیک ساتھ پکڑیں ڈائری باری پکڑیں اور پھر جائیں اللہ حافظ میں جا رہی ہیں بڑا خدمت بنے گی دوہزار نو سے جناب یہ بلا شرکتیں غیرے بنگلہ دیش کی پردان منتری تھیں یہ آپ کو یاد ہے شیخ مجیب کی یہ صاحبزادی ہیں اور دو ہی خواتین یہاں رول کرتی رہی ہیں خالدہ زیا اور شیخ حسینہ واجد بیچ میں یا بنگلہ دیش موڈل آتا رہا یا امرجنسی آتی رہی یا کوئی اور آتا رہا تو اب جو آرمی چیف ہیں وقار الزمہ امیر خال ان کا نام ہے انہوں نے سٹیک کھولے سے مشاورت کی ہے عزیز ہم بطنوں کر دیا وہاں پہ اور انہوں نے کہا کہ جلد ایک عبوری حکومت یا ایک قائم مقام حکومت کو ہم بنائیں گے وہ جلد ہمیشہ جلد ہی ہوتا ہے آپ کو یاد ہے جب جاولاک پاکستان میں آئے تھے نا ڈیکٹیٹر تو انہوں نے بھی کہا تھا نوے روز میں انتخابات ہوں گے جب فوجی سربراہ آ جاتا ہے میرے عزیز ہم بطنوں ہو جاتا ہے تو پھر یہ نوے دن اور جلد والی کہانی میرے خال لمبی ہو جاتی ہے تا وقت تھی یہ کہ انٹرنیشنل پریشر نہ آجائے اور آپ کی باس نہ ہو جائے یا پھر عوام آپ کو نہ نکال دیں اب اس صورتحال پہ پاکستانی بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ شاید کوئی ایسا انقلاب پاکستان میں بھی آجائے بالخصوص وہ پاکستانی انکتالو پاکستان تحریک انصاف سے تو ان سے عرض یہ ہے کہ بڑا سال ہو اللہ تو واقعہ بڑا فرق ہے اب تک کی صورتحال کے یہ مستعفیقی ہوئیں اور آرمی وہاں کیا کر رہی ہے اور جوڈشٹر کا کردار کیا تھا یہ اگر طلاب بھارتی شہر ہے محترمہ وہاں بھاگی ہیں ہیلیکاپٹر میں اپنی بہن کے ساتھ کیونکہ میں تو بار بار کہہ رہا ہوں سب سے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا جہاں سے خمیر تھا تسیح کر لیجئے گا تو انڈیا سے تو ان کو ان کے والد گرانے کو بڑی محبت رہی تو بھارت پہنچی اگر طلا کے شہر میں ایک طلاعی کے شاید انہیں لینڈنگ کی اجازت نہیں دی جاری اس کے پیچھے بھی ایک فرق یہ ہے ایک کہانی ہو سکتے ہیں کہ بھارت چونکہ ان کی جو خارجہ پولیسی ہے بڑی وہ ایک ہندوتوہ پہ مبنی اور بڑی ہلکی سی منافقہ نہ بھی ہوتی ہے تو ان کو پتا ہے کہ اپرائز ہے بنگلہ دیش میں سٹوڈنٹس اور نیچرل اورگینک موو ہے یہ تو وہ اگر ہم نے حسینہ باجد کو پناہ دے دی تو بنگلہ دیشی عوام ہمارے خلاف ہو سکتے ہیں تو جو ان کا بڑا ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں بنگلہ دیش میں وہ ڈی ایئرز وہ ڈیمج ہو سکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے ہیلی پہ وہ چونکہ فلائک کیا تو ان کو اٹ لیسٹ فیولن کرنے کی جاستہ دیں گے ایٹ دی انڈ انہیں کوئی نہ کوئی جگہ مل جائے گی یہ دوہزار نو سے پرائیم میسٹر ہیں اور یہ میں آپ کو بتاؤں تو تھرڈ میجارٹی بھی انہوں نے حاصل کی انہوں نے خالدہ زیاد جو ان کی اپننٹ ہیں ان کا جینا حرام کرتی ہاؤس اریسٹ ان کو ان کی فیملی کو اس کی پارٹی کو دو تین سیٹو تک محدود کر دی پچھلے الیکشن میں ابھی تو چھے ماہ رہی نہیں الیکشن دیت کے انہوں نے جماعت اسلامی کے لوگوں کو چن چن کر فانسیاں دیں اور ستر اسی پچاسی پچانمے سال کے بزرگوں کو اس جرمے کے یہ گھتر میں پاکستان کی حاملی تھی اور پاکستان کی حاملی انہوں سے میں یاد آ گیا کہ کل پرسوں جب وہ انہوں نے یا بہاں پہ یعنی کرفیو لگایا اور مظاہرین کے ساتھ جھڑپی ہوئیں تو ان کی شناخت کی جاریت نہیں کہ یہ کون ہے تو انہوں نے کہا کون ہے جی آپ جنسیوں والے پوچھ رہے تھے سیکیورٹی والے تو آگے سے لوگوں نے کہا ہم رضاکار ہیں رضاکار وہی ٹام ہے جو ایک ہتر میں کسی بھی رضاکار کے لیے موت کا باعث بنتی تھی رضاکار وہ تو جو پاکستان کا حمایتی تھی تو آج انہیں وہی لفظ بولنا پڑا بچت کے لیے مہارت تو یہاں ان کے دور پچھلے کچھ حدوار میں کیونکہ یہ دوہزار نو سے ہیں ایکوانومی کافی بیٹھتی تھی سات اشارہ پانچ تک بھی جیٹی پی گیا تھے ان کی بنگلہ جیش کی ایکوانومی سنتوں کی بڑی تعریف ہوئی لیکن یہ سب کچھ وقتی ثابت ہوا اب جب یہ پھر سے پرائیم نیسٹر بنی ہیں تیسی چوتھی بار تو اس دور میں جو سات مہینے گزرے اس دور میں ان سے چیزیں مینج نہیں ہوئیں ایکوانومی کا بیڑا غرق ہوا جو زور زبردستی کے معاملات ہیں وہ زیادہ بڑے ان کے ساتھ عدالتیں بھی تھیں فوج بھی تھے اپوزشن بند تھی عوام کو سانس لینے کا موقع نہیں مر رہا تھا تو اب عوام سٹکوں پر نکلے ہیں بی بی سی ہندی کا تجزیہ یہ تھا کہ وجہ یہ بنی ہے کہ یہ ایک اورگینک نیچرل مومنٹ ہے اور یہ سٹوڈنٹس کی مومنٹ ہے یہ رکشہ ڈرائیوروں کی مومنٹ ہے یہ خانچہ فروشوں کی مومنٹ ہے یہ ریڈی بانوں کی مومنٹ ہے اور اس مومنٹ میں نہ انڈیا کا ہاتھ ہے نہ روس کا ہاتھ ہے نہ پاکستان کا نہ چین کا نہ خالدہ زیاہ کا نہ جماعت اسلامی کا اور یہی وجہ بنی ہے کہ حسینہ واجہ جیسے طاقت اور خاتون کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑے اس کی باوجود کوئی انڈیا کی ان کو حمایت سرپرستی ہمیشہ حاصل رہی ہے بنگلہ دیش میں ایشو یہ ہے کہ وہاں 50 to 57 پرسنٹ جو جوبز کوٹے ہیں کوٹہ ہے سرکاری ملازمتوں میں وہ 71 کے جو لوگ تھے اکتر میں جنہوں نے جنگ لڑی بنگلہ دیش کے لیے ان کی فیملیز کے لیے مختص ہے وہاں پہ سرکار نے کر رکھتا ہے 50 to 57 پرسنٹ پرسائس لی عوام یہ بے لگتے ہیں سٹوڈنٹس یہ بے لگتے ہیں جو نئے پاس آؤٹ ہوتے ہیں کہ بھائی اس کو اکتر کو ہوئے 45-50 برس ہوگے بس کر دیں اب بھی آپ ان خاندانوں کو جو اکتر میں لڑے انڈیا کی مدد سے ان کے نام آپ پوری سرکار میں جتنی نوکری ہیں آپ 55 سے 57 پیصد ان کو دیے جا رہے ہیں چاہے وہ لائک ہیں چاہے نلائک ہیں تو ہم کہاں جائیں ڈگریاں لے کے تو یہ سٹوڈنٹ نکلے اس کے باوجود کہ سپریم کورٹ بنگلہ دیش نے یہ جو کوٹہ ہے 50 سے 57 پیصد یہ صرف 7 پیصد کر دیا اس کے باوجود سٹوڈنٹس تو چین نہیں آیا عرقشہ ڈائیورز تو چین نہیں آیا عوام ان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے حسینہ واجد کو مجبور کیا کہ وہ مصطافی ہو جائیں اور اس کی سرکاری رہائشگاہ پر انہوں نے لوٹ خصور بھی کی اور تین سو افراد پچھلے ایک ماہ میں یہاں پہ جہاں بھاک ہو چکے ہیں اب وہاں پہ اکبر حسین بی بی سی کے نامانگار وہ ریپورٹ کر رہے تھے کہ ان کے صرفے پر لوگ ابجشن منا رہے ہیں وہاں مٹھائی ہیں بانٹی جا رہی ہیں جو ہمارے ہیں بھی بانٹی جاتی ہیں اور گزشتہ کئی ہفتوں سے جو مظاہری ہوئے تھے آپ کو پتہ دارہ کیا لگ رہا تھا وہ ہندی میں میں نے اس کو پڑھا انگلیش میں وہ سٹوڈنٹس نارہ لگاتے تھے وان ٹو تھری فور شیخ حسینہ ازدی ڈکٹیٹر وان ٹو تھری فور شیخ حسینہ ازدی ڈکٹیٹر یہ نارے لگ رہے تھے کہ یہ ایک آمر ہے اور یہاں پہ اصل میں ہو یہ رہا تھا کہ یہ سنگل پارٹی سٹیٹ بنتی جا رہی ایک ہی باقی پارٹی کو بڑا غرق کر دیا تھا اب بالاخر لوگ مشتہل ہوئے انہوں نے مطالبہ کیا اور اسے یہاں پہ مجبور کیا گھٹنے ٹیکنے پہ سبل نافرمانے کی یہ تحریک تھی جو شیخ حسینہ کی مصطافی ہونے پر ختم ہوئی ہے فوج کے میرے عزیز حفظ نو کرنے پر ختم ہوئی ہے بھارت کو خاموشی اختیار کرنی پڑی ہے لوگوں کو رضاکار کہہ کے سیکیورٹی داروں سے جان بچانی پڑی ہے سیونٹی ون میں رضاکار کہتے تھے تو گولی کہتے تھے آج کہا تو بچت ہوئی آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ کیا پاکستان میں بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے پی ٹی اے کے چاہنے والے تو میرے عزیز حمدتوں پاکستان میں میرے عزیز حمدتوں کبھی بھی کسی وقت ہو سکتا ہے لیکن پڑا سال وہ حالی وقت نہیں آیا مجھے دیجئے آپ اجازت اللہ حافظ